اسلام علیکم ناظرین آمیر میاں اور ایسٹو موجودہ افتر ساتھ تا تیرہ اپریل دوہزار چودہ کا حفاظ بتاننے کے لیے موجودہ افتر کے چوتھے اور آخری حصے میں آپ کے سامنے حاضر ہیں اور اس حصے کی ابتدا کریں گے ہم برک جتی سے کیپٹریکون موجودہ افتر کا عمومی جائے گا آپ کا حاکم طرح زول تمام مزدہ چاکی گھارویں گھر میں روجت کیا لیتو آپ کی جو خوشات ہیں یا جو آپ کی سوچیں ہیں ان کی تکمیل میں رکھاوٹ کا باعث بن سکتا ہے اور اس میں یقیناً ڈلے کا انصر جو حاوی ہو سکتا ہے جبکہ آپ کو اپنے ہلکا احباب یا اپنے ساتھیوں کی طرف سے عزیز وغاربیو بہت قریب ہیں آپ کے ان کی طرف سے کسی مشکل کا سامنا جو ہے وہ آپ کو فیس کرنا ہوگا اس کا مقابلہ کرنا ہوگا یا اس کو بڑے تھنڈے دل جو ہے وہ سکون اور جذبے کے ساتھ یعنی ٹھنڈے جذبے بھی آپ سمجھئے تھے کہ اپنے آپ کے کابو پا کر اپنے آپ کو کنٹرول کر کے دوسروں کو بتائے بغیر کسی چیز کا اظہار کیے بغیر آپ ان مسائل کو نٹانے کی کوشش کر سکیں گے آٹھ اور نو اپریل کو شرفی اطارت جو ہے وہ آپ کے سفر کو بسیلہ زفر بنانے کے ساتھ ساتھ بہن بھائیوں اور عزیز وغارب کے ساتھ بھی آپ کو بہت زیادہ اٹیچ کرے گا بہت زیادہ آپ کو اس میں آپ کا تعامل جو برقرار پیسے گئے گا موجود آفتے کا تفصیل جائے گا ساتھ اپریل کو کئی دنوں سے جو پچھلے ہفتے سے یا کئی دنوں سے آپ تک جو ذہن پریشانی جو ہے یا منٹل اسٹریس ہو رہا تھا آپ تک اس سے نجات حاصل کر پائیں گے آٹھ اپریل کو کسی دور پار کے کسی عزیز رشتدار سے ملاقات کا امکان ہے 9 اپریل کو ہو سکتا ہے کہ آپ کسی لمبے سفر کا پروگرام جو ہے اس کو ملتوی کر دیں 10 اپریل کو کچھ اہم معاملات میں مشاورت کر کے آپ اپنے آپ کو پوزیٹیو بنا سکیں گے 11 اپریل کو کسی دوست یا عزیز سے خوشی آپ کو حاصل ہو سکتی ہے دیکھنا یہ ہے کہ وہ آپ کے لئے کیا کرتا ہے کیونکہ آپ اتنے جلدی خوش ہونے والے نہیں ہوتے ہیں 12 اپریل کو کسی سماجی تقریبات تقریب جو ہے اس میں شرکت کر سکیں گے یا مختلف تقریبات جو ہے ان کا ان کے بارے میں آپ اپنی جو معلومات اس کو بڑھانے میں کامیاب رہیں گے 13 اپریل کو آپ کی کاروپاری پوزیشن جو ہے یعنی بزنس جو آپ کی پوزیشن بہت زیادہ وہ سٹرانگ ہوگی بہتر ہو سکے گی موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے 7 اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ 7 اور 12 اپریل جبکہ منفی اثرات کا حامل دن کیا احتیاط طلب دن جو ہے وہ 10 اپریل کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے 10 اپریل کو دھوڑا محتاط رہی گا باقی آپ کا ہفتہ جو ہے وہ یقینی دور پر بہتر انداز میں گزر سکے گا برج دلو ایکویریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا حاکم طرح زول تمام ماہ ودسما میں روجت کی حالت میں رہتے ہو اہم کاروپاری امور میں آپ کی بزرگوں کی شمولیت جو ہے اس کو لازمی بنا سکے گا آپ کو مجبور کرے گا کہ اپنے بزرگوں ساتھ اپنا جو ہے تامن ہے اس کو بڑھائیں اور اپنے معاملات کو ان کی شمولیت کے بدر آگے نہ بڑھائیں اور آپ کا زہلی آکمی ایڈینیس جو ہے تمام مزاجے کے تیسری در میں رہتے ہوئے شمس کے اہمراہ جو ہے آٹھ اور نو اپریل کو جو شرف شمس کے جو اثرات ہوں گے پوزٹیف اثرات آپ تک پہنچے گے ان سے انجوائی کرنے کے لئے آپ کو پوش کرے گا آپ کے اندر جذبات کو بھارے گا اور یقیناً آپ اسے انجوائی کریں گے اور اسے دوران کوئی سفر بھی تاہ کر سکتے ہیں یا سفر کوئی پلان کر سکتے ہیں جو آپ کے لئے وسیلہ دفر ہوگا کامیابی کامیابی بن سکے گا موجود آفتے کا تفسیل جائے گا ساتھ اپریل کو ملازمت کے امور جو ہیں وہ اچھے طریقے سے ادا کر سکیں گے اپنی یعنی آپ کی ایفیشنسی آپ کی پروفارمنس جو ہے وہ یقیناً بہت اچھی رہے گی آٹھ اپریل کو اپنی ذہنی صلاحیتوں کو گروہ کار لاکر حکامے والا کو خوش کیا جا سکتا ہے نو اپریل کو کاروباری مصرحیت میں اضافہ کا امکان ہے دس اپریل کو ذہنی تقاوٹ کے باعث تفریحی مقامات کی سیار کا پروگرم بنا سکتے ہیں گیارہ اپریل کو ٹریفک کے معاملات میں آپ کو بہت زیادہ محتاط رہنا ہوگا یعنی یہ تو ایک ہی طریق ہے کہ آپ اس دن کوئی ڈرائیو بگرہ نہیں کریں گے تاکہ ٹریفک کے معاملات سے اپنے آپ کو بچا پائیں کوئی بھی گڑھ ورنی ہو تو اگر کسی کے ساتھ ہوں تو پلیس اس کو ضرور ایڈوائز کیجئے گا بارہ اپریل کو گریلو امور جو ہے اس سلسلہ میں گریلو معاملات میں آپ بیزی رہیں گے تیرہ اپریل کو شریکہ کار کے ساتھ آپ کو اپنا رویہ بہت زیادہ محتاط بنانا ہوگا اور برنہ برنہ کے آگے تو بہت بڑا ایک سائن آف انٹروجیشن آتا ہے وہاں گڑ گڑ ہو جاتی ہے اس والے انشان جب آئے گا تو یہ کیلئے پھر آپ کے لئے مسائل کھڑے ہو سکیں گے مسائل پیدا ہو جائیں گے موجود آفتے میں ممکن طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کا جو حامل دن ہیں وہ ان میں ساتھ اور بارہ اپریل شامل ہیں جبکہ آپ کو احتیاط کرنا ہے آپ کے لئے منفی اثرات کا جو حامل دن ہے وہ دس اپریل کا ثابت ہو سکتا ہے اس لئے دس اپریل کو تھوڑا محتاط رہی ہے برچ ہوت پائیسیز موجود آفتے کا عموم اجائزہ آپ کا حاکم سارا مشتری تمام ماہ اپنے شرفی گھر میں رہت ہوئے چوبیس اپریل تھا یکم مئی شرفی درجات سے گزرے گا جس کے بیسے سے آپ کے حالات میں یک سب تبدیلی جولے کو پیش آ سکتی ہے اور ترپیش پریشانیاں مشکلات یا جو پیچیدگیاں آپ تک تھیں ان کا خاتمہ ممکن ہو سکے گا آپ کا زیلی آکم نیکشن تمام ماہ تعلیم رہتی ہوئے آٹھ اور نو اپریل کو شرفی درج کے مصبت اثرات جو ہے وہ اپنے اندر جو ہے وہ اکٹھے کر سکے گا سمیٹھ سکے گا جس کی وجہ سے عدب کا شوق جو ہے وہ بڑھے گا تعلیم و تدریس کا معاملات آپ کے مزید سرگر میں امن ہوں گے اور دوسروں سے میل جول کے علاوہ آپ اپنے حالات پر گہری نگاہ جو ہے وہ رکھنے کے لیے کافیت تک چالا کی اور ہشاری سے کام بھی لے سکیں گے بارہ اور تیرہ اپریل کو زورا نیکشن قرآن جو ہے وہ آپ کی طبیعت میں حساسیت اور عشق و محبت کے جو معاملات ہیں ان میں آپ کے انٹرسٹ کو بڑھانے میں آپ کا جو ہے وہ ساتھ دے سکیں گے یا آپ کو پشت کریں گے اور اس طرح جذبات آپ کے اندر پیدا ہو سکیں گے موجودہ ہفتے کا تفصیلی جائزہ ساتھ اپریل کو آپ نے کچھ جو معاہدے کیا ہوئے تھے پہلے سے کچھ اگریمنٹ کیا ہوئے تھے کچھ لوگوں سے لین دینا آپ کا چل گیا تو اس پر آپ کو دوبارہ سے ریویو کرنا ہوگا دوبارہ سے آپ کو جو ہے وہ توجہ دینا ہوگی انیلائز کرنا ہوگا کہ کہیں کہاں کہاں غلطی ہوئی ہے تاکہ اس کو درست کر لیے جائے آٹھ اپریل کو شریکہ کار کے ساتھ کسی معاملے میں اختلاف پیدا ہونے کا جو خدش ہے وہ لاحق ہو سکتا ہے لہذا محتاط رہے گا نو اپریل کو بات چیت کے ذریعے اپنی باہمی جو غلط فہم یہ پیدا ہو چکی ہے پہلے سے ان کو دور کرنے کے لیے جو ہے آپ کوشش کریں کہ تو آپ کو کامیابی مل سکے گی دس اپریل کو مالی معاملات جو ہیں جو طلب ہو سکتے ہیں گیارہ اپریل کو آپ کے آمدنے میں جو اضافہ ہے وہ آپ کی محنت یعنی تھوڑا سا معمول سے بڑھ کر جو محنت ہے اور جو آپ کے اندر لگن ہے یہ دونوں چیزیں اگر اکٹھی ہو جائیں تو یقیناً آپ کی کامیابی کو پڑی نہیں روح سکتا بارہ اپریل کو آپ اپنی منزل مقصود کو حاصل کر سکیں گے چاہے یہ پیار بری ہے چاہے یہ کوئی بھی ٹارگٹ جو آپ نے سیٹ کیا ہوا ہے اور اگر یہ پیار کا معاملہ ہے تو قریبی دو سہباب تو اس جمعے میں جلدی آ جائیں گے لیکن جہاں تک میں سمجھ پا رہا ہوں یا علم بتا رہے آپ کی اسٹار محمد بتا رہی ہے کہ جو بھی آپ کے اندر ہے دل کی بات ہے وہ آپ تک ہے یا آپ کے اللہ کو بتا ہے آپ کو آپ نے شاید اس کا اظہار اس فرض سے بھی نہیں کیا ہوگا جس سے آپ کا تعلق ہے جس سے آپ کا تعلق پچھلے دنوں میں ڈیویلپ ہوا ہے اس کے ساتھ تیرہ اپریل کو جو سرمایہ کاری ہے کچھ انویسٹمنٹ ہے کہیں کرنا کی چاہے وہ آپ کے اخلاق کی ہے علم کی ہے پیسے کی ہے یا آپ کی سوچ کی ہے اس کے لیے بھی آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ تھوڑا ڈیٹرمنٹ کر پائیں گے پلین کر لیں گے آپ اس کو پہلے سارٹ اور کر سکیں گے آپ کو کرنا کیا ہے اور اس کے بعد یقین انہ آپ دیکھئے گا کہ آپ کے اندر کتنا جوش و جذبہ یا جو مزید جذبہ آپ کے اس کام کے لیے بڑھت سکیں گے بہتر ہو سکیں گے آپ کو مجبور کریں گے کہ آپ کے کام کریں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لیے ساتھ اثرات کے جو حامل دن ہیں وہ ساتھ اور بارہ اپرل جو ہے وہ ثابت ہو سکیں گے جبکہ منفی اثرات کا حامل دن یا احتیاط طلب دن جو ہے موجود آفتے میں آپ کے لیے کوئی نہیں ہے اس کے ساتھ ہی آمیر میاں اور ایسٹوک کو اجازت دیجئے گا اگلے اب جو پھر ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ موجود آفتے میں آپ کے لیے